اس نشست میں ہم اگلی عباد الرحمن کی اگلی خصلتوں اگلی صفات کی پر بحث کریں گے اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم يسرفو وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ولم يقترو اور زیادہ بخیل بھی نہیں ہوتے کہ کچھ خرچی نہ کریں اپنے آپ کو دبائے رکھیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ان دونوں کے درمیان وہ ایک سیدھا راستہ نکالتے ہیں یعنی ایک طرف انسان ہوتا ہے کہتا ہے پیسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اگر دیکھیں انسان کی کچھ ضروریات ہیں کپڑا اس کی ضرورت ہے کھانا اس کی ضرورت ہے گھر اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ضروریات ہیں اب ضروریات ایسی ہے میں نے اپنا فرنڈیچر بدلنا ہے اے انسان ہے پرانا فرچر اٹھا کر پھیکو نیا لے کے آتے ہیں چھ مہینے بعد بور ہو گئے یہ اٹھا کر پھیکو نیا لے کے آتے ہیں یہ ضرورت سے کہیں آگے ہیں پھر نیا فرنیچر لے کر آئیے وہ اور بات ہے ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کرنا جبکہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ضرورت ہے اس کو اسراف کہا جاتا ہے اسی طرح کھانا ہے کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے لیکن اب ایسے رسٹوران میں جائے ہوا 300 ڈالر کی ایک پلیٹ ہو تو یہ آپ کی طرف سے اسراف ہے یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے دو باتیں ہوتی ہیں اسراف اور تبذیر اصل میں اسراف کہا جاتا ہے اصل میں چیز تو ہے ضرورت کی لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ کیا تبذیر کہا جاتا ہے سرے سے چیز ضرورت کی تھی نہیں اس پر خرچ کر رہے اس پر دھڑا دھڑ خرچ کر رہے مبدذیرین کے بارے میں کہا ہے تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں ان المبدذیرینہ کانو اخوان شیاطین یہاں پر بات ہو رہی ہے اسراف کے بارے میں کہ دیکھیں ضرورت پر خرچ تو کریں لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں اچھا کبھی ہو جاتا ہے انسان سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے وہ نیچرل سی بات ہے اللہ تعالی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا خرچ کرنا ہو تو اپنا پچاس فیصل بجرد کھانے پر تیس فیصل بجرد اس پر اس پر اس پر ہمارے لئے سیٹ کر دیتے کہ اس پر کیا خرچ کرنا ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے ہر گھرانے کی الگ ضروریات ہیں ہر ایک کی الگ ایکنومکس ہیں یہاں تک کہ اسراف کی ڈیفنیشن بھی نہیں بتائی یہ نہیں کہا کہ مرسیڈیز لوگے تو اسراف ہے ٹیورٹا لوگے تو اسراف نہیں ہے یہ نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ ہر خاندان کے سٹینڈرڈ الگ ہوتے ہیں اگر آپ ملینئر فیملی میں سے ہیں اور آپ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر ہزار ڈالر کی ہے ہنڈر تھازن ڈالر کی ہے شاید وہ آپ کے لئے اسراف نہیں ہے وہ کسی اور کی فیملی میں جس کی انکم پچاس ساٹھ ہزار ہے ان کے لئے وہ چیز اسراف ہوگی آپ کے لئے اسراف نہیں ہوگی یعنی اسراف کے سٹینڈرڈ سوسائیٹی کے حساب سے آپ کے اپنے گھران کے گھرانے کے بجٹ کے حساب سے بدلتے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جیسے گھر میں رہنا چاہیے ایک ہی سائز کے گھر میں رہنا چاہیے ایک ہی جیسے گاڑی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے ہمارے دین میں یہ فرق و تفاوت ہے اور اس کو اسراف نہیں کہا جاتا یہ نہیں کہیں گے کسی امیر گھرانے کے آپ گھر میں گئے دیکھیں ان کے گھر میں کتنا اسراف ہے چھے بیڈروم ہے ان کے یا آٹھ بچے ہیں ان کے چھے بیڈروم ٹھیک ہے چلے گا کوئی بات نہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس میں اسراف نہیں ہے اسراف ہے یعنی اس حساب سے بھی آگے نکل کر کرنا خرچ اور جہاں کسی اور کا حق بن رہا تھا اس حق کو مارنا وہ بات دوسری طرف ہے اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا یعنی چیپ بن جانا اس پہ کتنے خرچ گئے تھے کیلے پہ کتنے خرچ گئے تھے پانی پہ کتنے خرچ گئے تھے یہ بجلی کا کتنا بل تھا بار بار ایک ایک پہنی پہ ایک ایک چونی پہ آپ جو ہے وہ رپورٹ لینی شروع کر دیں یہ ہے قطر یہ بھی نہیں کرتے کیونکہ اس سے بھی ایک گندی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے ایک طرف ہوتا ہے چیزوں کی قدر نہیں ہوتی دوسرا ہوتا ہے مال کی اتنی قدر ہو جاتی ہے اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ مالی کی عبادت شروع ہو جاتی ہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا اپنے دماغ میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیسوں کی وجہ سے غافل نہیں بنانا چاہتا ایک تو ہوتے ہیں پیسوں کی وجہ سے غافل کہ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اصل وہ محتاج اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے مجھے اصل ضرورت ہی دولت کی ہے یہ دونوں ایک ایک سٹریم بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری کے اسی لئے کہا گیا ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَخْتُرُوا یہاں خاص کر گھرانوں کے جو انچارج ہیں اور جن کو گھرانوں میں ذمہ داری دی گئی ہے ان کو ایک خاص ہدایت کی گئی ہے جیسے فرص کہنے آپ کے گھر میں وائف آپ کا بجٹ کرتی ہے آپ نے ان کو مہانہ خرچہ دیا ہوا ہے اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے عام طور پر تو ہونا ہی چاہیے کہ ضرورت سے کچھ زیادہ دے دیا کریں تاکہ کچھ روم ہو بجٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے کہیں کم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پھر ختم ہو گئے پھر مانگنے کو آگئی یہ قطر ہے یہ دوسرا ایکسٹریم ہے لیکن اگر زیادہ دیئے ہوئے ہیں تو پھر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے شوز پہ زیادہ کنٹرول کرے پرسز وغیرہ پہ تھوڑا کنٹرول کرے ان چیزوں میں خرچ کرنے کی اجازت تو ہے لیکن زیادہ دیکھ بھال کے ذمہ داری کے ساتھ تو اسی طرح مردوں کو جہاں پر ایک تعلیم دی جاری ہے وہ بیلنس کی دی جاری ہے دیکھئے آپ کی اپنی ضروریات ہیں فیملی کی ضروریات ہیں سیونگ کی ضروریات ہیں ایڈوکیشن وغیرہ کی ضروریات ہیں بچوں کے فیوچر کی ضروریات ہیں ان سب کو مددے نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنا کر احتیاط سے کام کرنے چاہئے یہ فائنانشل رسپانسیبیلٹی بہت بڑی چیز ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں کسی کا لحاظ نہیں کہ بھائی افورڈ کر سکتے ہیں یہ بھی لالو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اب کرز میں پڑے ہوئے پہلے اسراف کیا اب قطر پہ آگئے اب پھر رکے ہوئے رکے ہوئے اب تو کچھ ہے ہی نہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے اب تھوڑے سے بھی پیسے آئے فوراں خرچ کر دی ہے کیونکہ اتنے دیر تک اپنے آپ کو رکے ہوئے تھے تو اب ایک ایک سیچیویشن بن گئی ہو یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے بیلنس رکھو اپنے آپ کو درمیان میں رکھو خیال رکھو اپنا کبھی نئے کپٹے بھی لے لیا کرو کبھی نئے جوتے بھی لے کوئی بات نہیں لے لیا کرو اپنے آپ کو ٹریٹ کرو لیکن ہمیشہ نہیں ہر روز نہیں کبھی بجٹ کو ہولڈ کرنے کی بات ہوتی ہے کبھی تھوڑا ریلیس کرنے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ کچھ کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا جاتا ہے اسی لئے کہا ہے اس کے درمیان درمیان کوئی نہ کوئی راستہ سیدھا نکالنا پڑتا ہے یعنی آپ کو خود ہی ارجس کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا دھیال رکھنا پڑتا ہے ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے آپ کو فائنانشل رسپونسیبیلٹی دکھانے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں آپ کو عباد و رحم میں شمار کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں بجٹ کے معاملے میں ذمہ داری دکھائی جس چیز کو ہم روحانی کام سمجھتے ہیں یہ تو گھر کا کام ہے لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوتا میں تو بس گھر والوں کا خیال یہی تو دین کا کام ہے دیکھو آیت ہے تمہارے لئے تمہیں تو عباد و رحمان کا ہے اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اگلی گروپ کے بارے میں بات کی ہے وہ کی ہے اور وہ لوگ جو خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو الہ نہیں مانتے کسی کو نہیں پکاتے اور نہ وہ کسی ایسے انسان کو قتل کرتے ہیں جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا اس کو مارنا حرام کر دیا اس کو ایک حرمت دیا بغیر کسی حق کے نہ ایسے لوگ جو زنا کرتے ہیں اور جو یہ کچھ کرے گا اس نے تو اپنے لئے وہ آگے جا کر بہت بڑی پینلٹی سے جا کر ملے گا بہت بڑی سزا سے جا کر ملے گا اس کے لئے اس کے لئے تو اس دن قیامت کے دن سزا کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی تو کونسا بڑا تیر مار لیا وہ تو ہر مسلمان کرتا ہے کسی کو قتل نہیں کیا میں تو ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا اس سے بھی مجھے بڑا اعزاز بن جا گا کہ میں عبادت رحمان میں شامل ہو گیا جس نے زنا نہیں کیا میں شادی کی ہوئی ہے زنا نہیں کیا تو اب میں عبادت رحمان میں شامل اس میں کونسا بڑی بات ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے تحجد کی بات ہوئی بڑی بات ہے بیلنس بجٹ کرنا بڑی بات ہے شروع میں کہا تھا غصے والے لوگ آپ سے آ کے بات کریں آپ تحمل سے جواب دیں بڑی بات ہے اس میں کیا بڑی بات ہے یہ تو بنیادی سی چیز ہے اسلام 101 اسلام میں کوئی جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے بنیادی بات ہے شرک نہیں کرنا قتل نہیں کرنا زنا نہیں کرنا اس میں کیا بڑی بات ہوئی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے محول میں ہوتے ہیں جس میں ان کی شرک ہر طرف پھیلا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک خدا کی عبادت برقرار رکھنا اس محول میں بہت بڑے کام ہیں تمہارے لیے شاید آسان ہو لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پورے ہندو گھرانے میں ایک مسلمان ہو گیا ہے ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں ان کیلئے صرف ایک خدا کو مان لینا کتنی بڑی بات ہے ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں جو کسی کرمینل سسائیٹی میں ہوتے ہیں کسی گینگ میں ہوتے ہیں کسی ڈاکووں کے کسی اڈے میں ہوتے ہیں خود ساری زندگی جرم میں گزاری ہے وہ تو قتل کرتے رہتے ہیں وہ انسان قتل چھوڑ دے بڑی بات ہے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی گھٹیا محول میں زنا کے اردگرد گزری ہے اس انسان کے لیے وہ سب چھوڑ دینا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یہاں گنوایا ہے وہ آپ عام مسلمان کے لیے کوئی بڑی کرتو نہ سمجھیں دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس محول میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور کہا جو یہ چیزیں نہیں چھوڑے گا اس کے لیے تو عذاب دگنا ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجودی حرکت ہیں اس کے لیے تو دگنا ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا لیکن پھر یہاں جو توبہ کا دروازہ کھولا اللہ نے اور توبہ کا دروازہ کس کیلئے کھولا ہے دیکھیں شرک ہے اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا قتل ہے اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا پھر زنا ہے تین بڑے 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 گناہوں کے بارے میں پھر یہاں توبہ کی بات آلی ہے یہ کیا کہا ہے سوائے ان کے جس نے توبہ کی اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کیا اور اس کے بعد سے اچھے عمل کرنے لگا اور واقعی اچھے عمل لیڈیکیٹ کر کے اپنے آپ کو کرنے لگا کیا ہوگا اس کے ساتھ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو یعنی آپ اندازہ کریں ان کے گناہوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے ان گناہوں کو وہ اچھائیوں میں بدل دے گا گناہوں کو ماف نہیں کرے گا گناہوں کو مٹائے گا نہیں گناہوں کو کنورٹ کر دے گا اچھائیوں میں یعنی اس کا ایک پہاڑ تھا جس کو جہنم میں لے جارا تھا وہی پہاڑ اب اس کے لئے ایک جنت کا راستہ بن گیا اللہ نے توبہ کے ذریعے صرف ایک تو ہے مغفرت مغفرت ہوتے گی گناہ ماف کرنا توبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دینا جو چیز تمہیں مار رہی تھی وہ جنت یوم القیامہ میں تمہاری فیور میں جائے گی یہ ہے توبہ اندازہ کریں شرک کو اللہ تعالی جنت کا راستہ بنا دے گا زنا کو جنت کا راستہ قتل کو کیونکہ جس نے توبہ کر لین چیزوں سے جو چیزیں اس کی ہلاکت تھیں وہی چیزیں اب اس کی کیونکہ وہ اتنے بڑے گناہوں سے آگے آگے آکے اس نے توبہ کی ہے نا تو یہ اس کے لئے ایک ذریعہ بن گیا جنت کا لیکن یہ سن کر کچھ لوگوں کو گناہ خیال بھی آتا ہے چلو اگر اتنا بڑا اتنا بڑا کہنا میں انعام ملنا ہے تو کچھ گناہ کری لیتے ہیں پھر توبہ کریں گے پھر کنورٹ ہو جائے گا اچھی کیلکیولیشن ہے اصل میں قرآن میں جب توبہ یا مغفرت کی یا گناہوں کی بات آتی ہے ایک بات اچھی طرح سمجھ دیں ہمیشہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان گناہوں کی جو اب تک ہو چکے کبھی بھی قرآن میں ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کرنے والے ہیں جب اللہ کہتا ہے چلو ایک مہینہ ایک مہینے بعد پھر معافی مانگ لیں گے رمضان آنے والا ہے پھر معافی مانگ لیں گے گناہوں کی معافی ہوتی ہے پچھلے گناہوں کے لئے اگلوں کے لئے نہیں اگلوں کے لئے لائسنس نہیں دیا آپ کو آگے کرنے کا لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا سوال کیا ہے باقی کہیں میں نے زنا تو نہیں کیا نہ میں نے شرک کیا ہے نہ میں نے قتل کیا ہے لیکن پھر بھی اور گناہ تو ہے میں نے غیبت تو میں نے کی ہے تھوڑی بہت کمائی تو غلط کری کیسے کی تھی کچھ اور چیزوں کی تھی ان کا کیا کروں کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا یہاں کہا دیا وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَى اور جس نے توبہ کی کوئی بھی توبہ کی نہ صرف ان چیزوں میں سے توبہ کی کسی بھی گناہ سے توبہ کی اور اچھے کام کیے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی پوری طرح قبول کرے گا وہ بھی ایک جائز توبہ ہے اور پوری مکمل توبہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے یعنی صرف بڑے بڑے گناہوں کی توبہ توبہ نہیں ہوتی ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ